السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے دوزق سے بچنے کا نبوی نسخہ بہت اہم سبق ہے دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا آنکھوں میں آنچے ڈال کر اللہ تعالی بات کریں گے اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دہنی جانب دیکھے گا تو اپنے آمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے آمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آج کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا لہذا دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ خشک خجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو ایک خجور کا ٹکڑا سکھا رکھو وہ بھی صدقہ کر دو اگر آپ کا اندر طاقت ہے تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو کچھ نہ کچھ خیر خیرات کرتے رہو یہ ایک مرتبہ حدیث پھر سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمایا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا جب اپنی دہنی جانب دیکھے گا تو اپنے عمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب بائی جانب دیکھے گا تو اپنے عمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا لہذا دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ خشک خجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو یہ حدیث بخار شریف میں ہے نورائے سبق ملتے ہی کم سے کم دو روپیہ تو صدقہ کری دینا خجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ضروری نہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنے سے ادنے مثال بیان کی بے آپ دو روپیہ تو کسی کے گھر میں خجور نہیں ہے کوئی بات نہیں دو روٹی دے دو کسی کے گھر میں جائے دو روٹی نہیں ہے مسجد میں جا رہا ہے دو روپیہ مسجد میں ڈال دو یہ مسجد میں جب ڈبے رکھے رہتے ہیں کم سے کم دو دو روپیہ ڈالتے رو ڈالتے رو ڈالتے رو صدقہ کی کئی قسمیں ہیں یہ یاد رکھنا یہ جو ہے نفل سبقہ مراد ہے اس سے ایک صدقہ جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے جو زکاة کی شکل کا ہوتا ہے لیکن یہاں جو کہا گیا کسی فقر کو دے دو روپیہ دے دو مسجد میں دو روپیہ ڈال دو اور یہ دو دو چیزیں دینے کی مستقل فضیلت ہے دو روٹی دے دینا کسی کو کسی کو دو رومال دے دینا کسی کو یہ دو دو کہ منن فقص ہو جائے نفی سبیل اللہ یہ مستقل ایک حدیث ہے بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا بس آج کا سبق تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو اور اس کے عادت ڈالو اور اپنے ہاتھ سے صدقہ کی عادت ڈالو خود اپنے ہاتھ سے دو فقیر کے ہاتھ میں دو تو اپنے ہاتھ سے دو حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی فقیر کے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا یہ یاد رکھنا اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیرات و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین